امام بارکہ قصرِ آلِ امران گرین ٹاؤن میں مجلس ہوگی جس سے قبلہ علامہ صاحب زادہ حامد رضا سلطانی زاکرِ اہلِ بیت ناہی دباس جاک خطاب فرمائیں گے آپ تمام مومنین سے شکر کی استضاع ہے پچیس مارچ بعد از نماز مغربین امام بارکہ قصرِ آلِ امران گرین ٹاؤن میں مجلس ہوگی جس سے داکرِ اہلِ بیت امداد حسین ابو زری علامہ سید حیدر عباس نقوی اور استاد العلماء قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین قطاب فرمائیں گے آپ مومنین سے شکت کی استضاع ہے درود پڑھئیے باوازِ بلندر صلوات باردیگر بلندر صلوات انتہائی عدد کے ساتھ ملتمی سور وکیلِ ولایتِ امیر المومنین علیہ السلام قبلہ علامہ عباس رزبی صاحب سے تشریف لائیں اور نمازِ مودت ندا فرمائیں ان کے بعد ذاکرِ اہلِ بیت زیغم عباس شاہ صاحب میں ملبر پر تشریف نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیکم حجت ابن الحسن سلوات قالح وعلا آبائی فی حاضی حصات وفی کل سعاد ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلا مائنا حَتَّى تَسْكِنَوْا اَزَكَتَوْا اَمْتَوْا فِيهَا تَوِيلًا رَبِّ زُلْيَعْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَعَلِ مُحَمَّدٍ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعالی تیرین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین الماسومین لَلِنَا عَزَّهَرَ اللَّهُ عَنُهُمَرْ رِجْسَى وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَا نَجْلَهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلُؤْمِنَ اَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَيْلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ حَمَّبَادْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ فِي کتابِ مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُ الْرَبُ قَحْتَ يَا تِيَا تِيَقَ الْيَقِينِ سَلْوَارُ بَعْلَنْ دَوَسِ سَبْزِبَلِ عَسْمِينَ سَبْحِانِ تَغَارِ اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایتِ ولی مطلب کی وسیلت درخواست بزار کو اپنے اس وارث کے حضور جو پردائے گئے اپنے فرزندِ ابو طالب کی ایسیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلب العنان اتبیر العنور اپنے رخ سے حجابی قیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں بڑا مقصر سب وقت شام جانے کو ہے مالک پر مہارے کے اور عبادت کرو اپنے رابطان کی یہاں یاک کے تمہیں یقین آجائیں ترجمہ بھی میں ایکس کر دیا یہ زیمن میں دو جو آپ کی سماعت میں نظر کروں گا وقت ہی اتنا ہے چونکہ اوکر میں کہ عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آجائیں اس کا مطلب ہے کہ عبادت صرف یقین آنے تک ہے اس کے بعد عبادت آجائیں یقین آجائے تو عبادت خاتے کیونکہ اوکر میں اور عبادت کرو اپنے رب یہاں جاں پھر تمہیں یقین آجائیں اب کوئی بندہ یہ سخش کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو یقین ہے میں عبادت کرو وہ یقین کی اس کی کوئی خودساستہ تاریخ ہوگی پہلے خالق کے یقین سے پوچھ لو کہ یقین کہتے کسی ہیں آہ تو یہاں آباد یقین کا خالق سے یقین کے کیا ہے ابو وزیر نے میرے مالک سے مالک برمارہ ہے کہ یہاں تک عبادت کرو کہ تمہیں یقین آجائے جب یقین آجائے تو عبادت پا نہیں کرنا تو صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ یقین ہے کہ مولا نے فرمایا تیری موت تیرا یقین ہے ابو وزیر کے چہرے پہ حیرانی کا ضبور ہوا ہوا پوچھنے لگے مولا موت آئے گی تو یقین آئے گی بادشاہ نے فرمایا ہاں موت ہیچکی کے وقت کوئی ایسا آتا ہے جو یقین آتا کراتا ہے بادشاہ نے فرمایا ہاں بادشاہ نے بہت بڑی کہا ہے موت کی ایج کی گئے بادشاہ کسی کی خرصی لگتی ہے جو یقین آتا کراتا ہے میں اس کی وزاہت نہ پہوں گا تو بہت 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 بڑکا رہے چکے ہیں پہلے میں نے ساری ساری کا بکتا ہوں میں اس سے پہلے آپ کی بادشاہ سمیت سمیت ہوں یقین آنے تک ہی بادش کرنا ہے اور یقین کے ساتھ ہی بادش کرنا ہے بغیر یقین کے کوئی بندہ نماز نہ پڑھنا پڑھنا ہے وہ اس لیے کہ مولا نے فرمایا ساری بادشاق کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سوچ ہو کیا کہنے آپ کے لئے ہیں ساری بادشاق کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سوچ یہ سارے سلسلے یہ قبلہ یہ یقین دلانی کے لئے یہ وضو یہ یقین ہے دلانے لانے 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 ل آپ کا روک کعوہ کی طرف ہوتا ہے سردہ کعوہ کی تر Probleme تو سردہ کس کوئش تھوڑا بولیں سردہ اللہ کوئی تو جب آپ کا موں کعوہ کی طرف ہوتا ہے تو آپ کی پشت پھیلہ نہیں ہوتا آپ کے دائیں اللہ ہم آپ کے بائیں اللہ ہم تو پھر موں کعوہ ہی ہی طرف کیونکہ کعوہ کی طرف کن کروگے وہ تمہیں یقین آئے وہ یقین کی کس نے لیا ہے جس میں کعبہ کو قبلہ بنایا ہے کعبہ کو جس نے قبلہ بنایا ہے اس میں یقین یقین تو یہ کعبہ کو قبلہ کس میں بنایا ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی بہت اچھے بہت ہے بہت اچھا اس طرح ہم اسے قبلہ بنائیں گے جس پر تو راضی بہت اچھا میں نے قبلہ کہنا ہے اگر سارے دن کی تکانمہ ہوتا رہنا جائے تو میں نقصد تطہیر کے جارو کس سلمان سے خیرات ہوں کعبہ کی طرف روخ ہے قبلہ اسے کسی نے بنایا ہے یہ کعبہ کی طرف روخ کیوں اگلے جملے پہ داد دے سکنا دینا لیکن اسے قبول ضرور کرنا کعبہ کی طرف روخ اس لیے ہے کہ جیسو کو سجدے کے لیے پھر کسی جیسو کی ضرورت پڑتی ہے تھوڑی مشکل بات ہے لیکن آپ توجہ فرمائیں گے جیسو کو سجدے کے لیے پھر کسی آئیے جیسو کو سجدہ کرنے کے لیے پھر کسی جیسو کی ضرورت پڑتی ہے کعبہ جیسو ہے نا بغیر جیسو کی طرف نہیں وہ عورتیں جنہوں نے بغیر جیسو کے اسے سجدہ کیا تھا جس کا جیسو نہیں تھا آپ نے اور نہیں بڑھا وہ عورتیں جنہوں نے بغیر جیسو کے اسے سجدہ کیا تھا جس کا جیسو نہیں ہے ورنہ سردے کے لیے جیسو کو جیسو کی ضرورت پڑتی ہے اور یہی چیک کرنے کے لیے اللہ نے ایک بوت بنا کے توحید پرستوں کے سامنے رکھتے ہیں کوئی دوری توجہ ہو جو اللہ میں نے بہت بڑھا کہا ہے آپ کھا گئے ہیں کہ اللہ نے ایک بوت بنا کے توحید پرستوں کے سامنے آتا تھا وہ سارے جتنے فرشتے تھے وہ سارے توحید پرست تھے اللہ نے آدم کا بوت بنا کے ان کے سامنے سامنے Did اور کہا جب میں اس میں اپنی روپ بھوکت ہوں تو اسے سردہ کرتا ہے سب نے سردہ کیا تھا ایک نے سردہ نہیں کر لی کیونکہ اسے سردے کی تاریخ آئی آ joined وہ سمجھتا تھا اللہ کو چھکنے کا نام سردہ ہے اللہ چھکنے کا نام سردہ ہے جہاں میں چھکا ہوں اب بھی ہاتھ بیجیں جہاں میں چھکا ہوں وہاں چھکنے کا نام سردہ ہے جہاں میں جو گاؤں وہاں چھکنے کا نام سردہ ہے وہ پہلے میں سردہ کر رہا تھا تو شک میں کر رہا تھا یہ جسم میں واضح کیا کوئی جسم سامنے آگیا نا تو پھر اس میں سردہ آگیا کہ پہلے یقین میں کون کون اور پہلے شک میں کون کون دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون کون یقین سے سردہ کرتا ہے اگر رسول نماز پڑھتے ہوئے اپنی پشت پر یقین کو نہ بٹھا دیا اس سے زیادہ آسان میں کھانی نہیں سکتا کیا کہنے آپ نے جیئے آپ آباد ہوں اگر رسول سجدے کی حالت میں اپنی پشت پر یقین کو نہ بٹھا دیا برک میں پیشے نظر ہے بات کو سمیت نہیں وہ یقین آکے بیٹھا رسول یقین کے ساتھ سجدہ کرتا تو ایک بار بھی سر نہیں ہی جنہیں شک تھا وہ بار بار سر اٹھا کے دیکھتا ہے بھئی توجہو اور زبان سے نکلتا تھا حسین مجلس میں آیا تو کس لی ہے یقین کے دیکھتا ہے یقین کے ساتھ ہے یقین کیا ہے یہاں بیٹھو گئے آپ نے کوئی یقین ہے کہ مجھے جنت میں جانا جانا ہے لیکن جنت کے لئے مجلس میں نہ ہوں پھر کہہو جنت کے لئے مجلس میں نہ ہوں تمہاری جان کی قیمت جنت ہے بس آخری آیت پڑھو اسی پر بات کو ختم کرتا قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مومن کی جان کی کم سے کم قیمت کا نام ہے جنت آپ سے دیکھے آخری بیٹھوئے خوسم تک جمعہ میں آپ کہنے جارہا ہوں مومن کی جان کم سے کم قیمت کا نام ہے بولو جنت پروفیسر جب بات کم سے کم کی ہو تو بابا جی پھر زیادہ سے زیادہ کا امکان بھی ہوتا ہے اگر مومن کی جان کی کم سے کم قیمت رہی بھائی جنت ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے آئیے میں اجتا ہوں کہ مومن کی جان کی زیادہ سے زیادہ قیمت کا نام کیا ہے کربلاہ کا میں اعلام تھا میرے مولا عوشن نے چراغ بجا دیا اور فرمایے جس نے جانا ہے چلا جائے میں تمہاری جنت تازام ہوں جب چراغ جل گئے بے توجہ جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے میرا دل جارہا ہے یہاں میں دو مصرے بھی پڑھنی جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے میں آجے حسین جا کیا گا روخِ حسین کی لاکر مطاب بیٹھے تھے چراغ کل تھم اگر آفتاب بیٹھے تھے اس کا ہاتھ آپ بھی نہیں چاہیے کیا کہنے آگے روخِ حسین کی لاکر مطاب بیٹھے تھے چراغ کل تھم اگر آفتاب بیٹھے تھے میں زیادہ سے زیادہ قیمت بتا دوں کہ مومن کی جان کی زیادہ سے زیادہ قیمت کنات کیا ہے کم سے کم قیمت ہے جنب چران جلا تو مولا نے پوچھا گئے گئے تو سب سے پہلے وہ پھوڑا کھڑا ہوا جس کی انگلیوں کی پوروں میں نبیوں کی جوانیت یار اسے آسان میں گھر ہی نہیں سکتا ابھی میں اتنے ملاحق تھے میں مومن کی جان کی زیادہ سے زیادہ قیمت بتانے جارہا ہوں مولا نے کہا حدیب تو بھی کیوں نہیں کہے میں نے کہا جو کانا چندت کا زیادہ اور یہ کہنے کہ مولا میں کربلا میں جنت کے لیے نہیں میں حسین کے لیے ہوں تو اللہ اور مومن کی جان کی کم سے کم قیمت کا نام ہے جنت زیادہ سے زیادہ کا نام ہے حسین حسین سے بڑی قیمت وہ ہی نہیں سکتا یہاں آگے کوئی یقین ملے حسین صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شک سے نجات جاتے ہیں جیسے ذکر شبیر میں آکے شک سے نجات نہیں ملے پھر وہ حسین کا ذکر میں آئی بے توجہ یقین بتاؤ کیا خبر جب یہ ہونی کے پھر حسین آ کر سمیتے لے میں نے چھوڑ دیسا خبر جب یہ ہونی کے پھر حسین آ کر سمیتے لے تو ہر کوئی یہ کہتا تھا مجھے پہلے بکھرنا ہے مجھے پہلے بکھرنا ہے مجھے پہلے بکھرنا ہے تو ہر کوئی یہ کہتا تھا مجھے پہلے بکھرنا ہے اور سرائت کر گیا ہے موت کا ڈر میں رگ رگ میں ابھی کہہ رہے تھے میرا بھائی کہہ رہا تھا موت کا ڈر میں سرائت کر گیا ہے موت کا ڈر میں رگ رگ میں مجھے مرنے سے بچنے کے لیے ماتم میں مرنا ہے اسے موت سے ڈر لگتا ہے وہ حسین کے ماتم میں آ جائے حسین کا ماتم اسے مرنے سے بچا لے جائے لونکہ یہ ماتم کام عبادت ہے تیرے کو ہاتھ کھلیں تیرے لیے ماتم آ سمجھ اگر تجھے ماتم سمجھنا ہے تو میں دو مزے اور پڑھ رہا ہوں شبیر کا رہا ہوں ہاتھ کا پابان نہیں ہے شبیر کا گان ہاتھ کا پابان نہیں ہے زندان کی دیوار پہ ماتم کا نشان کیا کہنے آپ کے آوازیں بولا بھو نہیں میرا حصہ میں خیرات مجھے مل گئے علیہ بیٹیوں نے بازاروں میں ماتم درباروں میں آتا ایک جملہ میں پاک ماتم کی فضیلت میں کہنے جا رہا ہوں ہم اسے مسائب سہل لیں اسے فضائل سہل لیں تو یزید کے دروار میں کافلہ پہنچتا تھا مسائب تو یہی کافلہ کافلہ علم و حمد کا دروار یزید کا یزید کی نظر پڑی میرے مولا سجاد تھا آواز دیکھے کہتا ہے یہ مرد پہن ابن ساتھ کہنے لگا حازہ علی یعنی حسین یہ حسین کا بیٹا علی یہ لئین آواز دیکھے کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں کہتا کہ حسین کی نسل سے کوئی مرد بچ کے نہ رہتا ہے یہ کمینہ کہتا ہے ہم نے مارنے کی بڑی کوشش کی ہے مگر اس کی بچانے والی بڑی طاقتوار آئے کیا کہنے تمہارے سننے کو آواز میں مولا ہم نے مارنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کی بچانے والی بڑی طاقتوار یہ کمینہ آواز میں کی قدر جلاد سے پہت تلوار لائے سجاد کو قتل کریں میں دیکھتا ہم سجاد کو بچاتا جاؤں رہا سیدہ فضل کے پیچھے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی آواز دیکھے کہتا ہے امم آم آگے سے حج جاؤ اب نانا سکیئے ہوئے وعدے میں بانے کا وقت آگیا ہے ایک ہی مولا ملک ہے کیونکہ شام ہے وقت محدود ہے نماز کا وقت فاؤں ہیں میں اسی نماز کو فتن کرنا ہوں جلاد کی تلوار تھی کیلی کی بیٹی کو جلاد آئی مقدوم آواز دیکھتا ہے کس کی جنلت ہے میری زندگی میں سجاد کو قدر دیکھتا ہے یہیں تک ملیانہ تھا اور یہیں فضیلت کا میں ایک جنلت آپ کی سماعات میں پہ تحریف میں جا رہا ہوں تو میری مقدومہ اس انداز سے بولی یزید کہتا ہے من حاذ علم تکبرا یہ تکبر والی بی بی کون ہے بہنوں کے بھائی بھی بیٹھو جسی معاشرے میں رہتے ہو جس بہن کا ایک بھائی مار جائے لاور والوں کو چادر بھی مانگے تو منت سے مانتا ہے وہ رستہ بھی مانگے تو منت سے مانتا ہے مگر علی کی بیٹی اتنے جلال سے کہ یزید جیسے بغیرت کو کہنا پڑا من حاذ علم و تکبرا یہ تکبر والی بی بی کون ہے لاور والوں نو بھائیوں کے چنازے جس کے لہجے کا چلال نہ چین سکیں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں میری مقدومہ بولی تلوار جہاں تھی وحیو کی ہوئی اب سیدہ آواز دے کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ہی ابنہنا تمام تعریفیوں صلح کے لیے جس نے ہمیں اس کاروان میں شامل ہوئی اور مقدومہ آواز دے کے کہتے ہیں ہمیں العدل یہ اپنا تولکا ہے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد یہ تیرا عدل ہے تقدیروں کا ہرائروں کا وائماؤں کا وصوبوں کا بنات رسول اللہ کہ تیری بیوی تیری بیٹیاں تیری بہنے پردے میں بیٹے رسول کی بیٹیاں بازار میں آجائیں اللہ دارو میرے مقدومہ خطبہ پڑھ رہی تھی جہاں کوئی تھا وہی ہو گیا سارت تین سال کی مقدومہ آواز دے کے کہتے ہیں یہ بوپی اممان آپ نے دربار بتا کر لیا اجازت ہے میں بابا سے اداس ہو گئی ہوں ایک بار اپنے بابا حسین سے ملو سیدہ آواز دے کے کہتے ہیں سکینہ کسی کمینے سے باب کا سر نہ مانگنا بابا کو کھل بلا تیرا بابا آجائے میں بتاؤں دربار میں حسین آئے کیسے تھے سارت تین سال کی سیدہ آواز دے کے کہتے ہیں حل بن ناس کے رہی یق سرنا اللہ دارو اس آواز کا بولند ہونا تھا سکینہ کعبہ بن گئی تھی حسین آ کے تواف انبیاء دشت میں حیران نظر آتے ہیں اور روتے ہوئے علمان نظر آتے ہیں قتل شبیر میں غیروں کا کوئی ہاتھ نہیں ان میں تو حافظِ قرآن نظر آتے ہیں اور ڈر کے روح ساروں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں مومنین اکرام وقفہ پر آئے نمازِ مغربین انشاءاللہ اس کے فوراں بعد ذاترہ علی بیت زیغم عباد شاہ شاہ فکر آپ فرمائیں گے ان کے بعد قبلہ علامہ حامد رضا سلطانی اور حرفِ آخر کے طور پر ذاترہ اہلِ بیت حبیب رضا حیدری کتاب فرمائیں گے احتتامِ مجلس پر شبیع تابوت بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ مستورات میں برامر کی جائے گا مجلس پر رحم ل 2016 معاستم موسیقی 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 موسیقی